اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبک ہے سورة الفلک تو آئی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اعوذ بی ربی الفلق اس کے اندر قوف کو موٹھا پڑیں گے اور اس قوف کو بھی موٹھا پڑیں گے اور جو آخری والا قوف ہے اس کے اوپر قلقلا بھی ہوگا جیسے فلق اس کے علاوہ حمزہ اور عین جو ہے ان کے اندر ڈیفرنس ہوگا کہ آہ حمزہ کی آواز آئی گی آہ اور عین کی آواز آئی گی عو عو حلق کے درمیان سے قول اعوذ ذال نرمی سے بی ربیل اور آہ کو موٹھا کرنے اور با کے ساتھ سختی کے ساتھ ملانے بی ربیل فلق قول اعوذ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں میرے ساتھ قول اعوذ بی ربیل فلق مین شر ما خلق یہ جو مین ہے اس کے پر اخفہ ہوگا ہے ان ساکھن پر شر را کو سختی کے ساتھ ملانے مین شر مین کو کھینچیں گے علف مددہ آ رہا ہے خاک اور کاف کو موٹھا پڑھیں گے کاف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا مین شر ما خلق ما خلق ما خلق و من شر نون ساکھن پر اخفہ ہو رہا ہے را کو موٹھا کریں گے پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ باریک شر موٹھا ری باریک و من شر غاسقین غین کو موٹھا کرنا ہے کینچنا بھی ہے خوف کو موٹھا کرنا ہے غاسقین اچھا موٹھے کی جگہ پہ اگر پر کہہ دیا جائے تو یہ ایک تو مناسب لفظ ہے اور زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جہاں بھی پر کی آواز آئے کی یعنی کہ آپ کو کہا جائے گا کہ پر کر کے پڑھیں اس کو تو وہاں پہ مراز اس سے موٹھا ہوگا غاسقین اذا و قب اذا ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے کھینچنا بھی علف مدہ کی وجہ سے اور قوف کو موٹھا پڑھنا ہے باقی اوپر قل قلہ ہوگا قل قلہ مینز اس کا ڈبل آواز آتی ہے اذا و قب و من شر غاسقین اذا و قب و من شر نفاثات و من شر رو کو سختی کے ساتھ ملانا شین کے ساتھ اور رو کو پہلی دفعہ جب پڑھیں گے موٹھا پڑھیں گے دوسری دفعہ پڑھیں گے تو باریک کیونکہ رو جب زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا فتح کے ساتھ تو موٹا زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو باریک و من شر اور رو کو جب نون سے ملانے ہیں آپ کے غنہ ہو رہا ہے نون اور میم مشدد یعنی کہ نون کے اوپر تشدید ہو یا و ٹائپ سائن ہو یا میم کے اوپر سائن ہو دونوں کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں و من شر نفثاتی ثاتی ثا ثا ٹھیک ہے نرمی اسے فی العقد فی العقد و من شر نون ساکن پہ اخفہ ہوگا اور رو کو سختی ساتھ ملائیں گے اور پور کر کے پڑھیں گے پہلی تفاہ اور دوسری تفاہ باریک حسدین حا کو حلق کے درمیان سے اور کھینچ کے پڑھنا اذا حسد ذال کو نرمی سے پڑھنا اور کھینچنا حا کی آواز حلق کے درمیان سے سین کو موٹا نہیں کرنا اور دال پہ قل قلعہ اذا ذال نرمی سے اذا حسد و من شر حسد اذا حسد اب پوری صورت میں پڑھ رہا ہوں ایک دفعہ دھیان سے سن لینا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات نفاثات فیلعقد ومن شر حسد اذا حسد صدق اللہ العظیم اس کو آپ بار بار سنیں بار بار سننے سے اس میں جو رولز بتائے جاتے ہیں جیسے قل قلعہ ہو گیا وہ موٹے حروف ہو گئے وہ آپ کو اذبر ہو جائیں گے یاد ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ جب ویڈیوز بار بار سنتے رہیں گے اور ہم نیکس ویڈیوز میں بھی جاتے رہیں گے ہر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تمام رولز کو ہم ریوائز کریں حروف مدہ لین بتاتے رہیں بتاتے رہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ آپ کے مائنڈ میں ان تمام رولز کے جگہ بن جائے گی اور اب آسانی کے ساتھ اور بالکل ٹھیک طریقے سے قرآن مجید پہل سکیں گے اور جو ساتھی یوٹیوب یوز کرتے ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیاری ارسلان بٹ پی کے نام سے ہمارا چینل ہے آپ اس کو بھجا کے سرچ کر سکتے ہیں اور بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے مام پر اور جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی جیسے کہ حروف مدہ حروف لین تعوض تسمیہ تو یہ آپ کو اچھا سا جائے گا تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی